بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ہوں یاسر رشید ناظرین اس وقت موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی جس حد تک اروج بام پہ پہنچ چکی ہے ہر کوئی پریشان ہے ہر کوئی موت ڈھوننے کے انتظار میں ہے میں کچھ فیکچول حقائق آپ تک پہنچاؤں گا جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ اس وقت کس کر میں مبتلا ہیں لوگ یہ دعا کرتے ہیں آہیں بھرتے ہیں آہو بھوکا کرتے ہیں کہ کہاں ہیں عرض و سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے حوص کی سرخی رخے بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے ناظرین آج سے کچھ عرصہ قبل یعنی چھے سے سات ماہ پیچھے اگر آپ چلے جائیں آپ بڑی فارمیسی سٹورز کو چھوڑ دیجئے کسی چھوٹے میڈیکل سٹور پہ جاتے تھے آپ آپ نیند کی گولیاں مانگتے تھے تو آپ کو مل جاتی تھی آپ سردرد کی دوا مانگتے تھے تو آپ کو مل جاتی تھی وہ عدویات جس میں کچھ نشہ زیادہ ہوتا تھا اگر آپ کی جان پہچان اس میڈیکل سٹور والے سے تھی تو وہ بھی آپ کو مل جاتی تھی گندم میں رکھنے والی گولیاں بھی آپ کو بہ آسانی مل جاتی تھی اور کیڑے مار عدویات بھی مل جاتی تھی لیکن موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کی جان پہچان بہت اچھی بھی ہے اور آپ کے پاس ڈاکٹری نسخہ بھی موجود ہے جو آج سے پانچ شہ ماہ پہلے کا لکھا ہوا ہے تب بھی میڈیکل سٹور والے ہاتھ اٹھا کر آپ کے سامنے استعدا کرتے ہیں کہ نئی پرچی نیا نسخہ لکھوا کے لائیے تب ہی آپ کو یہ دوا ملے گی اس کی وجوہات جاننے کی ہم نے کوشش کی بارہا جگہوں پہ وجوہات جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ میڈیکل سٹورز والوں کی رائے یہ ہے کہ اس وقت حیجانی کیفیت اس حد تک بپا ہو چکی ہے لوگ ذہنی کرب میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ لوگ موت ڈھونڈنے کا آسان طریقہ دریافت کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس حد تک معاشی ابتری کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں ہمارا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ موت بھی ایسی آئے کہ جس میں زیادہ تکلیف نہ ہو تکالیف برداشت کر کر کے ہماری بس ہو چکی ہے اور اب ہم وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ذہنی عذیت سے ہمیں نجات حاصل ہو جائے یہ بنیادی حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں اب معاشی صورتحال کا منظرنامہ آپ کے سامنے رکھوں گا جولائے دوہزار اکیس کی ایک تقریر ہے ملک و قوم کی شہزادی جناب مریم نواز صاحبہ کی مریم نواز صاحبہ اس میں یہ کہتی ہیں کہ پیٹرل کی جو قیمت ہے وہ ایک سو اٹھارہ روپے تک پہنچا دی گئی یہ ملکی تاریخ کی یعنی تہتر سالہ تاریخ یہ پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں ان کا کہنا تھا تہتر سالہ تاریخ کی یہ بلند ترین قیمت ہے ان کا یہ کہنا تھا عید سر پہ ہے کوئی غریب کچھ کھائے گا تو کیا کھائے گا عید پہ وہ خوشیاں منائے گا تو کیا منائے گا ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا آٹے کی قیمت بھی مہنگی ہو گئی گیس بھی آپ نے مہنگی کر دی اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی مہنگی ہو گئی یہ حکمران ہیں یا یہ کیا ہیں یہ عوام کا خون چوڑ رہے ہیں اور خون پینے والے یہ لوگ ہیں یہ تو تھی تقریر مریم نواز صاحبہ کی موجودہ صورتحال میں ملک و قوم کی اس شہزادی کی خیر ہو پہنچانے ہیں اگر موجودہ صورتحال دیکھئے تو اس وقت جب ڈھنڈورہ پیٹا گیا تھا کہ ایک سو اٹھارہ روپے فی لیٹر پیٹرل ہو چکا ہے غریب کرے گا تو کیا کرے گا عدویات خریدے گا تو پیٹرل کے پیسے نہیں ہوں گے پیٹرل ڈلوائے گا تو جو روزانہ کا اس کا اشیاء خورنوش کا کوٹا ہے وہ کم ہو جائے گا وہ گھی کس طریقے سے لائے گا وہ کس طرح پکائے گا تو یہ کچھ بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں جون دوہزار اکیس کے ادارہ شماریات پاکستان کی یہ حقائق ہیں جس میں جو آٹا تھا اس کی فی کلو قیمت ستر روپے تھی تو شہزادی صاحبہ تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اب موجودہ قیمت جو ہے وہ ایک سو آٹھ اور ایک سو آدس تک پہنچ چکی ہے جو اس وقت اگر متن کی قیمت دیکھی جائے تو وہ گیارہ سو پچاس تھی ملک و قوم کی اس شہزادی کو بتانا ہے کہ اب موجودہ قیمت جو ہے وہ ایک ہزار چار سو پچاس ہے اس وقت اگر پیاز کی قیمت دیکھی جائے تو وہ پینتیس روپے فی کلو تھی موجودہ قیمت اس شہزادی کو یہ بتانا ہے کہ اسی روپے فی کلو مل رہی ہے اگر ٹیمارٹر کی قیمت دیکھیں تو اس وقت پینتالیس روپے فی کلو تھی موجودہ قیمت شہزادی تک یہ پہنچانی ہے کہ ایک سا روپے فی کلو مل رہے ہیں یہ میں وہ آپ کے سامنے عداد و شمار رکھ رہا ہوں جو سب سے کم ترین ہیں مختلف جگہوں پر یہ ریٹس مختلف ہو جاتے ہیں اگر بات کی جائے بجلی کے فی یونٹ کی تو اس وقت جو یونٹ بارہ روپے کا ملتا تھا اب اس کی قیمت بیس روپے سے زائد ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ماہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مزید پیسہ بھی حکمرانوں کے خزانوں تک پہنچاتے ہیں یہ حکمرانوں کا خزانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قومی خزانہ تو اب رہا نہیں ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ قومی خزانہ خالی ہے لیکن اس کے باوجود بھی بیرونی دورے ہوتے ہیں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے قومی خزانہ خالی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آج جب وزارت اعلیٰ پنجاب کی کرسی پر براجمان کون ہوگا اس کی جنگ جاری تھی اور سماعت جاری تھی اس سماعت کے دوران جو باہر کھڑی عدالت کے باہر کھڑی گاڑیاں تھیں جو سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز علائی صاحب کی تھی اور وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز صاحب کی تھی وہ چار گھنٹے تک گاڑیاں سٹارٹ کھڑی رہی ہیں کہ صاحب آئیں گے تو یہ نہ ہو کہ وہ گرم گاڑی کے اندر بیٹھیں گاڑی کی فضاء جو ہے وہ سازگار اور تھنڈی ہونی چاہیے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکمرانوں کا خزانہ ہے ملک و قوم کا خزانہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ اس وقت جو فی ایم ایم بی ٹی ایو ریٹ تھا گیس کا وہ ایک سو اکتالیس تھا لیکن موجودہ صورتحال میں وہ بھی بڑھ چکا ہے اس وقت غریب جو گھی خریدتا تھا تقریباً دو سو نوے روپے کا اب اس کی قیمت پانچ سو پچاس سے بھی زائد ہو چکی ہے ملک و قوم کی ان شہزادیوں اور شہزادوں کی خیر ہو مطارتے جائیے محلوں کو وسیع تر کرتے جائیے اور اسی کی بنیادوں پر اپنے محل کو استوار کیجئے پھر ایک نیا نعرہ لگا کر عوام میں آئیے اور عوام کو وہی چورن بیچئے جو پچھلی کئی دہائیوں سے بیچا جا رہا ہے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹرز کے اگر آپ پاس جائیں اسپطالوں کے اعداد و شمار دیکھیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر ریجسٹر کو آپ کھنگا لیں دماغ کی ڈپریشن کے مریضوں میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے وہ شخص جو اپنی بیوی اور اپنے دو بچوں کا پیٹ پچاس ہزار میں بخوبی پال لیتا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ کمیٹیاں ڈال کر اپنے پیسوں کو سیو کر لیا کرتا تھا اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ مہینے کے آخر پہ اس کا چہرہ اترا ہوتا ہے اور ماتھے کے اوپر شکنیں نمودار ہوتی ہیں زبان جو ہے وہ اس کے حلکوم میں خوشک پڑی ہوتی ہے اور اس کی زبان پر الفاظ نہیں آتے تو سوچئے کہ اگر پچاس ہزار کمانے والے کی صورتحال ایسی ہے تو دشت کے ویرانے میں دریاؤں کے ساحل پہ اور گلی محلوں کی نکر پہ یا کسی جھومپڑی میں بسنے والوں کی اس وقت زندگی کس نہج پر پہنچ چکی ہوگی انہیں کن مشکلات کا سامنا ہوگا کہ جو ایک چپس کے پیکٹ اپنے بچے کے ہاتھ میں دیکھ کر دن بھر خوش رہ لیتے ہوں گے لیکن اب تو وہ بھی میسر نہیں ہے پہ اس کے ہاتھ پہ رکھیں تو وہ اتنی نظر سے آپ کو دیکھتا ہے اس نظر سے دیکھتا ہے کہ جو نظر آپ کے پورے سینے کو چیر سکتی ہے تو یہ سوال تو آپ سے ہوں گے موجودہ حقائق یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری آدھی بند ہو رہی ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اگر سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹریز کی بات کی جائے تو اس میں ایک کریسنٹ کا نام بھی آتا ہے اور ایک ہفتہ قبل کی اطلاعات یہ ہیں کہ کریسنٹ مل نے پچاس فیصد اپنے یونٹ بند کر دیے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے اپنے ملازمین کو کہا ہے کہ ہم آپ کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے یہ ہے پاکستانی قوم اختتام پہ حوالہ دوں گا جاپان کی قوم کا کہ جہاں پر پچیس سال بعد ایک آئس کریم بیچنے والی کمپنی نے سفر آشاریہ سات ڈالر اپنی آئس کریم میں اضافہ کیا تو پورا یونٹ اس فیکٹری کے باہر موجود تھا ہاتھ جوڑ کر سر نگوہ ہو کر انہوں نے قوم سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم مشکل حالات میں ہیں کہ پچیس سال بعد ہم نے قیمت بڑھائی ہے تو آپ اس قیمت کو بڑھاوا جو ہے اس کو قبول کیجئے ہمارے حال پر رحم کیجئے لیکن ہمارے ہاں مہنگائی کر کے جواز دیے جاتے ہیں کہ یہ پچھلے لوگوں کا ملبا ہے جو ہمارے کندوں پر ہے لیکن اصل ملبا عوام کے کندوں پر ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمان